ہیلو مائی وائی ٹی فیملی کیسے ہیں آپ سب ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج میں آپ کو ایک مزیدار سی ریسیبی بتانے جا رہی ہوں جو بچوں کے لیے بہتی مزیدار ہے اور خاص طور پر سکول گوئنگ بچوں کے لیے اور مدرز ان کے لنچ باکس کے لیے یہ تیاری کر سکتے ہیں تو آئیے ریسیبی کو شروع کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ میں نے چھوٹے چھوٹے پیاس کٹ کیے ہیں ساتھی نمک مرچ اور کالی مرچ اور کیچپ لی ہے یہ دیکھیں سویا سوس چلی ریڈ سوس ساتھی چھوٹی چھوٹی گاجر یہ میں نے پاسٹا لیا ہے اسے ابھی تک میں نے بوائل نہیں کیا یہ میں آپ کو پاسٹا مکرانی مکس ہے چھوٹی چھوٹی گاجر ہے شملا مرچ ہے کٹاوا ہرہ پیاز ہے ادھرک لسن ہے اور ایک کلو چکن ہے اور چکن میں نے کچھ بون لس لی ہے اور کچھ بون کے ساتھ ہے تو آئیے پروسس شروع کرتے ہیں پیاز کو ہلکا سا پنک کر لیں گے بلکل ہلکا سا سب سے پہلے آپ نے آئل میں پیاز کو پنک کر لینا ہے اور بلکل بلکل لائٹ سا پنک کرنا ہے اس میں تھوڑے سے پیازوں کو ہلکا سا آپ نے ایسے سوتے کرنا ہے کچھا رہنے دینا ہے اور ساتھ ہی ہم اس میں ابھی ادھرک لسن کا پیسٹ شامل کریں گے ایک دو سیکنے سے بھونیں گے اور اس کے بھوننے کے ساتھ ہی اس میں اب جیسے ہی ادھرک لسن تھوڑا سا ہلکا سا بھون جائے گا یہ میرے کیمرے پر سٹیم آ گئی اور اب میں چکن شامل کر دوں گی یہ دیکھئے چکن کو آپ نے ادھرک لسن اور پیاس کے ساتھ بھون لینا ہے تاکہ اچھے طریقے سے چکن کے سمیل اور سارا کچھ بھون جائے اور جو مسالے میں نے آپ کو دکھائے تھے وہ ساتھ ساتھ ابھی آپ نے یہ دیکھیں چکن بھون گیا ہے اور یہ مسالے آپ نے اس کے ساتھ شامل کرنے اس میں نمک تھا کالی مرچ تھی اور کٹی لال مرچ تھی یہ آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں یہ سٹیم پھر سے آ گئی ہے میرے کیمرے پر یہ دیکھیں بس ان مسالوں کے ساتھ آپ نے ہلکا سیسے مکس کرنا ہے اور کیچپ شامل کرنی ہے کیچپ میں نے تقریباً دو سپون کے برابر لی ہے آپ اسے کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں اپنے ٹیسٹ کے کارڈنگ کیچپ کے ساتھ ہی میں اس میں سویا ساوس اور ریڈ چیلی ساوس بھی شامل کروں گی وہ بھی میں نے دو دو چمچ شامل کیا ہے اسے بھی آپ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں ساتھ ہی چیلی ساوس بھی شامل کر لوں گی اب یہ سب مسالوں کو میں اس میں چکن میں مکس کر لوں گی جو ویجٹیبلز ہیں اور جو یہ جو میں نے گاجر اور شملا مرچ لی ہے یہ آپ اس میں پاستہ میں ایٹ کر بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی کر سکتے ہیں یا آپ کی مرضی اگر بچوں کو پسند ہے تو آپ ایٹ کر سکتے ہیں تو یہ ابھی جب چکن بھون جائے گا تو میں اس کے ساتھ ہی گاجر بھی ایٹ کروں گی یہ دیکھیں یہ میکرانی میں نے بوائل کر کے ایک سائٹ پہ رکھ لی تھی اور ابھی جو مسالہ میں نے تیار کیا ہے چکن کے ساتھ ہی میں نے گاجر اور شملا مرچ بھی ایٹ کر دی تھی وہ میں نے آپ کو دکھائی نہیں لیکن وہ میں نے ایٹ کر دی تھی بھونتے وقت اب جب میرا چکن کا جو مسالہ ہے وہ جیسی ریڈی ہوگا تو بوائل کیا ہوا پاستے کے ساتھ میں مسالہ سارا اسے ایٹ کروں گی یہ دیکھیں اس طرح یہ میں نے شملا مرچ اور گاجر چکن کے ساتھ ہی ایٹ کی تھی چکن جب گل گیا تھا تو اس کے ساتھ ہی میں نے گاجر اور شملا مرچ بھی ایٹ کی تھی اب یہ بوائل کیا ہوا پاستے کے ساتھ میں سارا مسالہ چکن کا اس میں ایٹ کر دوں گی ہلکے ہاتھ سے تاکہ آپ کے مکرونی یا پاستا آپ کا ٹوٹے نا تو اس کو میں ہلکے ہاتھ سے بلکل مکس کروں گی یہ دیکھئے مکس کرنے کے بعد یہ میں نے ڈیش آؤٹ کیا ہے مزیدار پاستا مکرونی ویجٹیبل پاستا چکن مکرونی تیار ہے یہ بچوں کے نارمل کھانے کے لئے بھی بہت مزیدار ہے اور لنچ باکس میں دینے کے لئے بھی بہت ہی اچھا ہے ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے بائی بائی